دوستو بھارتی تیز گیندباز عشان سرما انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ مقابلے میں انفیڈ ہونے کے چلتے نہیں کھیل پائے تھے حالانکہ دوسرے ٹیسٹ میں پلینگ 11 میں لوٹے اور اچھی گیندبازی کی انہوں نے لوٹس میں کھیلے گئے اس میچ میں کل پانچ وکیٹ جھٹکے اور اب تیسرا میچ 25 اگر سے لیڈز کے ہیڈنگ لے میدان پر کھیلا جائے گا جس میں عشانت کے پاس ایک بڑی اپلبدی اپنے نام کرنے کا موقع ہوگا دراصل ہیڈنگ لے ٹیسٹ میں عشانت کے نشانے پر بھارت کے پور وشوے کپ بجیتا کپتان کپل دیو کا ایک جبرجست ریکارڈ ہوگا بتا دیں عشانت اور کپل گھر سے باہر کسی ایک دیش میں سب سے زیادہ وکیٹ چٹکانے کے معاملے میں فلحال برابری پر ہیں جہاں عشانت نے انگلینڈ میں ابھی تک ایک 50 وکیٹ لیے ہیں تو وہیں کپل دیب نے آسٹیلیای سرزمین پر 50 وکیٹ چٹکائے ہیں اگر عشانت تیسرے میچ میں ایک وکیٹ حاصل کر لیتے ہیں تو وہیں بھارت کے باہر ایک دیش میں سروادک وکیٹ چٹکانے والے بھارتی گینباز بن جائیں گے بتا دیں کہ عشانت اور کپل کو چھوڑ کر اب تک کوئی بھارتی بولر کسی ایک دیش میں 50 وکیٹ نہیں لے سکا ہے ویسے دوستو عشانت کے پاس یہاں ایک طرف مقابلے میں دمدار کارنامہ انجام کا افسر ہے تو وہیں دوسری طرف ٹیم انڈیا بھی ایک بڑے موقع کو بھنانے کی کوشش کرے گی دراصل بھارت کے پاس لیڈ سٹیس میں جیت کی ہیٹ ٹرک کا موقع ہوگا حالکہ بھارت نے 1967 میں آخری بار اس میدان پر ہار کا سواد چکھا تھا جس کے بعد سے بھارت اس میدان پر کبھی بھی ہارا نہیں ہے ویسے دوستو کیا بھارت اس ٹیس سریج کو اپنے نام کر پائے گا کمنٹ شیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں دوستو اسی طرح کی اور کرکیٹ نیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر نوٹفیکشن بیل میں آل سلیک کرنا نہ بھولیں